اگر آپ اس وقت پہ موثر ہیں افوان گورنمنٹ کے ہوتے ہیں تو میں رہا ہے یہ لمحہ فکری ہے ہماری حکومت کا تھوڑا ایسا مازد خان لے جائے انہوں نے فرد لہتے ہیں کہ میں بتانے کی ضرورت ہے تو بھی آپ جب یہ کہتے ہیں افوان سرزمین جانے میں استعمال کی جائے گی تو آپ کس کو نہیں پتا کہ یہ جو طالبان کا گھر ہے وہاں پہ وہ بیٹھے ہیں بلکہ بسی طرف آپ دیکھ لیں آپ نیڑستان اور انڈڈ میں وہاں پہ لوگ بیٹھیں ٹی ٹی پی والے ٹھیک ہے میں وہ کس طرح سے ہم نے کر رہے ہیں کندھار کی بات کرنا چاہ رہا تھا ملہ عمر کی بات کر رہا ہوں کندھار وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمن بیٹھے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ ان کو ٹیک آن نہیں کریں ہمیں افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ وہاں طالبان کہانے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ وہ ابھی تک سٹیبلائز نہیں ہو سکے نہ سمجھے سیکیورٹی انٹرل سیکیورٹی پوائنٹ ایو نہ سمجھے سکیورٹی پوائنٹ ایو تو وہ ان کی حالات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں افغانستان ابھی بھی میری نظر میں اس لحاظ سے دی سٹیبلائز ہے رو اور افغان انٹیلیجنس کے باقیات کہ دوبارہ یہ ایکٹیوٹی جو ہیں شروع کی ہیں چاہے وہ پیٹی میں ہو وائی ٹی ٹی پی انڈائش یا پھر یہ برچستان میں ہو وائی آئی ایو بی آل ایو تمام آپ کو پتہ ٹرینی کیمپس واپس سارے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے وہ موجود ہیں لیکن زیادہ جو خطرے والی بات ہے کہ یہ صرف رو اور انڈیس کی انگورمنٹ میری نظر میں نہیں ہے سی پیک ایک بہت بہت انٹرناشنل فنومنہ ہے وہ آن گراؤنڈ ٹیک آف کر گیا ہے اور پرانیشنل پاکستان کے آپ دیکھیں وزرٹ اب وہ آچانا چلے گئے ہیں یو ای ای میں اسرائیل آکے بیٹھ کیا ہے اور اسرائیل کے بہت سیکیورٹی کے وہاں پہ ایک فتورٹ ہو گیا یو ای ای میں پرانیشنل پاکستان نے کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس کا انٹرنیش ڈیس کے بہت کرنا سی تک کو ٹارگٹ کرنا وہ اس پہ اسرائیل کی رو کی مساد اور سی آئیے والے یہ بدباشت لوگ ہیں یہ ان کو آپ انڈیس کے بہت نہیں کر سکتے اگر ہمیں معلوم ہے کہ وہاں پہ اکراسٹی پاک افران بارڈل یہ یہ ٹی ٹی پی کے اڈے ہیں اور بی ای ای بی ای والوں کو اور وہ پاکستان کا حملے وہاں سے کر رہے ہیں ان کے لنچ سارے ہمیں مل رہے ہیں سپنے پر روان بغیرہ بغیرہ اب کیونکہ نیٹو یہ فرسز وہاں پہ نہیں ہیں تو ہمیں کون چیز کون سا انٹرنیشنل قانون رکھتا ہے پہلے تم کہتے تھے کہ جی وہ اکراسٹر بارڈر اگر ہم نے جا کے ایر سٹریکس کی ان بیسز پہ تو پھر وہاں پہ مرکنز بھی بیٹھے ہیں نیٹو اے فرس بھی ہے یہ ہے وہ تو کلیش ہو جائے گا کوئی پابلن نہ کھڑا ہو جائے چاہ کے ہمیں ایکزیکٹلی پتا یہ لوگ کدر ہیں ہم گرون سٹریکس کر سکتے ہیں ہم آٹک گرونز آٹھ سال پہلے یہ آٹک گرونز ملی پاک کیپیویلٹی نہیں تھی ہم کر سکتے ہیں ایٹو لانگ ریجھ ویپنز ہیں ہمارے پاس چکنولوجی تھی ہیں اور زیادہ جب ہمارے ہم ان کی بات کریں گے تو وہ کہیں گے یہاں یہاں سایدہ محسوس بیگنز ان کو پڑ جاؤ کیونکہ یہ کمزور ہو گئے یہ ہیٹ پیک نہیں کریں گے یہ ریبلز کو کہیں گے اور اٹیک کرو ان پر اچھا ایک تو یہ بات تو لہذا we have to be aggressive right now اور اس کو لائنگ رو نہیں لگا چاہیے ابھی حالی میں کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ دے کراچی میں ایک ایرانیم نیٹورک کو پکڑا تھا جو کہ اکراس دے بورڈر اب یہ ایک سنسٹرم ماملہ ہے لیکن بہارہال کلویشن بھی آپ کو پتا وہ چاہ بہر سے آیا تھا اور داشت گلدی برچستان کراچی گوہرہ گوہرہ تو بورڈر سیکیورٹی کی باچی تو ہماری ہے ایران کے ساتھ اور ہم نے تو بشا ایران کے سیکیورٹی انٹرسٹ کی بات کی ہے ایران کے انٹرسٹ کی بات کی ہے لیکن میں سمتا ہوں کہ اب ہمیں ان سے بھی بات کرنے چاہیے کہ آپ کے ساتھ زمین سے اگر کوئی گروپ ہے جو کہ برچستان میں کاروائی کر رہے ہیں تو بھئی وہ چیزیں بھک نہیں چاہیے